ہمارچل پردیش کو پریٹن کی درستی سے پراکرتی نے آپار سندرتا اور سنسادہ دی ہیں باوجود اس کے ہمارچل پردیش پریٹن ویو سائی کے معاملے میں سکم سے کافی پیچھے ہے اور اب سکم دورہ اپنائی جا رہی تقنیکوں کو پردیش کے پریٹن میں بڑھاوات دینے کے لیے سرکار سیج چفارش کی جائے گی اسی کے مدد نظر نورپور کے بھاجپا ویدھائک راکیش پڑھانیاں پالنپور سے کانگرز کے ویدھائک آشیش بوٹیل اور دیرہ سے نردل یہ ویدھائک ہوشار سنگھ جو کی حال ہی میں سکم کا دورہ کر کے آئے ہیں انہوں نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کی سکم میں پریٹن کو کس طرح بڑھاوات دیا گیا اور کس طرح اورگنیک کھیتی کے نام پر کمائی کی گی اس کا عدیان کرنے کے لیے چھے ویدھائکوں کی ہائی پاور کمیٹی پانچ دیورسیت دورہ سکم کر کے آئی ہے اس کمیٹی کے عدیق شراکش پتھانیاں تھے پتھانیاں نے بتایا کہ سنسادنوں کے معاملے میں سکم ہمارچل سے بہت پیچھے ہے لیکن انہوں نے خود ایسے سنسادن وکسٹ کیا ہے کہ پریٹنک وہاں کھیچے چلے جاتے ہیں ہمارچل میں بھی کچھ ایسا کرنے کی آوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ سکم نے آرگنیک فارمنگ کو اپنایا ہے اور چائے بھاگانوں کو بھی پریٹنس تھلوں کے روپ میں بدلا ہے پتھانیاں نے بتایا کہ کمیٹی اپنی ریپورٹ مکھے منتری جہرام تھاکر کو سومپے گی اور وشتت ریپورٹ بھارت سرکار کو بھی دی جائے گی پتھانیاں نے کہا کہ یہ کمیٹی جلد ہی گجرات کا دورہ بھی کرے گی ہمارچل سرکار کی طرف سے ایک ہائی پار ڈیلگیشن ہماری سرکار نے سکم بھیجا تھا جس میں ہم چھے بدھایاں گئے تو چار عدی کاری گئے اور مجھے اس دل کا نترتب کرنے کا افسر پرابت ہوا اور اس دل میں میرے شاہد کومیرین بدھایاں دل کے دو نوجوان بڑے اگریسیو بدھایاں تھے آشیش اوٹیل جی اور فکرمدتہ سے اور ہم چھے لوگ تھے اور ساتھ میں چار عدی کاری تھے اور جو ہمارا ایک ایکسپیرنس رہا بانچ دنوں کا سکم جا کر دیکھنے کا گھومنے کا نہیں سٹیڈی کرنے کا اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا بہت سیکھنے لائک تھا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا جو ہم پورا کا پورا ان رائٹنگ جو ہے اس کو بہت جلد جو ہے آدھری بھوپتی کو سمیٹ کرنے والے ہیں اور میں نے آج پریس کارنس میں کہا میں نے کہا عشیش جی نے کہا اور ہنشار سن نے کہا ہم دلگت راجنیدی جی اوپر ان کے اس اس ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کرانے بھی سرکار سے نبیدن کرنے والے ہیں اور سرکار کے ساتھ ایک واشٹاو کے لپ میں ہم کام کرنے والے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے نبیدن کریں گے کہ ان چیزوں کو جو ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ اگر ان کو رائٹ پرسپیکٹر میں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہارٹیکلچر ہو کیا آرگانک فارمنگ ہو کیا فروری کلچر ہو کیا سینٹیشن ہو اور کیا ٹورزم کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہو اس اسپیکٹ میں ہر کچھ آتا ہے اس میں ہائیوے ٹورزم بھی آتا ہے اس میں ٹی ٹورزم بھی آتا ہے اس کے اندر جو ہے ایڈوینچر ٹورزم بھی آتا ہے اس کے اندر جو ہے سکل کے ساتھ جو کمبائن کر کے جس طریقے سے یہ وہاں کو جو ہم نے دیکھا جو ہم نے ٹیکسی ٹرائیورز کے ساتھ جو ہم نے ٹور آپریٹرز کے ساتھ جو ہم نے انٹریکشن کیے اور جس طریقے سے وہ ٹور آپریٹرز ویل ٹرینڈ تھے ہر ایک ٹیکسی والے کو کوٹس کرایا جاتا تھا ٹریننگ دی گئی تھی ہم چاہے گے کہ ہمارے سرکار بھی یہاں پہ ایسا کریں ایک تو ہمارے ہاں پہ ابھی بہت بڑا میننس ٹیکسی ٹرائیورز کا یہ ہے کہ گاڑیاں پرائیوٹ ہیں اور چلتی ٹیکسی ہیں اس کو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہر گاڑی کا بونٹ جو ہے وہ یلو گلگا ہے یہ ایک نئی چی ہم نے دیکھی پورے سکم کے اندر ہر گاڑی کا جو ٹیکسی کی گاڑی تھی اس کا جو وہ تھا بونٹ تھا جانس پینٹڈ ویلی بلائٹ یلو اور جو ٹورسٹ گائیڈ کے روپے جو ڈرائیور کام کر رہے ہیں وہ ڈرائیور ہی نہیں تھے وہ ٹورسٹ گائیڈ کے روپے کام کر رہے ہیں فون آپ کا ہے پٹھانیا نے بتایا کہ آرگنیک کھیتی کو پڑھا ہوا دینی کے دشاہ میں سکم میں کچھ کٹھور قدم اٹھائے گئے تھے وہاں پر کشی کے پاس رسائنی خاد کا ملنا گیر جوانتی اپراد گوشت کیا گیا ہے اور پکڑے جانے پر ویکٹی کو بھاری بھر کم جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے سکم میں بھاری پردیشوں کی سبجیاں آیات کرنے پر بھی پونھ روپ سے پرتیبند ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل میں بھی کسی ایک جلے میں پائلٹ ادھار پر آرگنیک کھیتی کی شروعات کرنے کی شفارش مکھے منتری سے کی جائے گی یہ ایک یونیک چیز ہم سکم سے سٹیڈی کر گیا ہیں جس کو ہم چاہیں گے ہمارے سرکار یہاں پہ امپلیمنٹ کریں ہمارے سرکار اس کو امپلیمنٹ کریں ایک ٹوریسٹ گائیڈ کے روپ میں جب ڈرائیور اپنے سواری کو یہ سمجھاتا ہے کہ بھائیہ بہنجی یہ جو ہے آپ نے پلاسٹک لیا ہے یا آپ نے کچھ کیلہ کھا رہی ہے جہاں آپ خروقی پی رہے ہیں اس کو خرپا کر کے باہر نہ پھیکئی اس کو میرے بیگ میں ڈالی گا نہیں تو مجھے پانچ سوڑے ضرمانہ ہوگا اور مجھے بھرنا پڑے گا یہ جب سوچ کے ساتھ ایک ٹیکسی والا صوبہ گھر سے نکلتا سواری کے ساتھ اپنے پردیش کے لیے سیوہ کرنے کے لیے تو اس کا ایفیکٹ کچھ ہو رہی آتا ہے which is lacking in ہمارچل پردیش اس کو ہم چاہیں گے کہ ہماری سرکار ایمپلیمنٹ کریں یہ چھوٹا ایگزامپل میں نے آپ کو دیا ایسے بہت سے ایگزامپل ہم وہاں پر سٹیڈی کر کے آئے ہیں سر کس طرح دیکھتے ہیں جس نے کام کیا اس کو لوگوں نے چاہا جس نے کام نہیں کیا اس کو نہیں چاہا ہم کیونکہ سرکار میں ایک ودھائی کے روپے ہیں اس میں دل کا تو مطلب نہیں پاہا ہوتا ہم جو سٹیڈی کر کے ہیں ہم سرکار کو لکھ کے دے رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں آدھے نہیں جا رہا یہ بہت بڑی بات ہے اس پردیش کے لیے ایک نوجوان مخمتری ہمارے پاس ہے ہم چاہیں گے کہ ان کو ایمپلیمنٹ کریں اس موقع پر پالمپور سے کانگریس کے ودھائک آشیش بوٹیل نے کہا کہ جب بات پردیش کی ہٹ کی ہوگی تو سرکار کے ساتھ بپکش بھی مل کر کام کرے گا جہاں لگے گا کہ سرکار غلط کر رہی ہے تو اس پر بپکش ان کے سکراتمک بھومی کا بھی آدھا کرے گا انہوں نے کہا کہ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر پردیش کے ہٹ میں سوچنے اور کام کرنے کی جرورت ہے اور کانگریس ایسا ہی کر رہی ہے